گیان واپی معاملے کو لے کر کے مسلم پچھا آج ہائی کورٹ پہنچا ہے اور بارہ بجے ان کی سنوائی ہوگی اس مجھے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رضائی لکھنوں میں حاجی صاحب موجود ہیں سر آج پوری معاملے کی سنوائی ہے پوجہ پارڈ وہاں پر شروع ہو چکا تھا ہے کھانی میں جی دیکھیں جس طرح سے کل جیسے ہی آدیش آیا ایک طرف پلیسے صاحب ورکشپ ایک ابھی لاغو ہے یا تو سرکار اس کو خارج کر دے کوئی نیا وہ لاکہ سنشودن کر دے وہ مٹا دیتی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا یہ بابری مسجد یعودیہ والا جو فیصلہ آیا تھا اس میں جس صاحب نے صاف صاف کہتا ہے پلیسے صاحب ورکشپ ایک لاغو رہے گا اور اس کو رہنا میں نہیں کی اس نے ایک طرح سے سار بتایا تھا کہ یہ ایک آتما ہے بھارت کے لوگتنت کی اس میں یہ لاغو رہے گا اور اس کے بعد بھی آج وہی فیصلہ اس کے وپریت فیصلہ آیا کہ مسجد میں نماز ہوتی رہے گی تہخانے میں پوجہ ہوگی بڑا عجیب سا وہ لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی جس صاحب نے یا تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ نہیں پڑا تھا یا ان بندیوں کو دھیان نہیں دیا اور یا پھر کس اس کے تحت دیا یہ تو وہی بہتر جان سکتے ہیں پھر بھی ہم نیاپالکہ کا سمان کرتے ہیں اور ہمیں جو عدکار ملا ہوا اسے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور آج اس کی سنوائی ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا نرلے نکلتا ہے پناہ میں آج بندی کا اعلان کیا گیا ہے مسلم پچھی کی طریق سے اس بندی کو کس طریقے سے سمرتن کرتے ہیں دیکھیں جو بندی کا اعلان کیا گیا ہے کل ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو ہمارے جو دوسرے پچھ کے وکیل صاحب تھے وہ فوراں کیمروں پہ آگئے اور کہنے لگے کہ یہ سمجھ لیجیے وہ کرنالوجی سمجھانے لگے کہ یہ بلکل وہی ہے جو عطیت میں ہوگا تھا تو کیا چھ دسمبر پھر سے دور آیا جائے گا بڑا عجیب سا ہے تو آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور فوراں تتکال ادھر سے آدیش آتا ہے ادھر پوجہ ارشنا شروع ہو جاتی ہے تو کچھ ماحول اس طرح کا نہ بگڑے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بندی کرنا بہتر ہے تاکہ کسی طرح کے آپسی سوہارد اور بھائیچارہ خراب نہ ہو تو کیا اسے ایجنڈا مان رہے ہیں بیجی پی کا آپ بیجی پی کا ایجنڈا مان کے چل رہے ہیں دیکھیں یہ 24 کا ایجنڈا لگ رہا ہے بیجی پی کا ایجنڈا تو میں نہیں کہوں گا یہ الیکشن کا ایجنڈا ہے ابھی کچھ کل ہی پرسوں کی بات ہے کہ ایک منتری جی کہہ رہتے ہیں ایک ودایق جی ہے اور سرکار کے میں جو ردبہ رکھتے ہیں عوضہ رکھتے ہیں جن کا رسوخ ہے وہ کہہ رہتے ہیں اب تو نرسی لاغو سات دن کے اندر کروا کے رہیں گے تو ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے چڑھو گے اس سے چڑھو گے اس سے چڑھو گے لیکن ہم بھارتی لوگ ہیں ہم ہندوستانی ہیں یہ ہماری ماتربومی ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے جان دے دیں گے اور یہاں کے آمن و چین کو خراب نہیں ہونے دیں گے جو بھی فرقہ وارانہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان کا ماحول خراب ہو خاص کر یوپی کا تو وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوں گی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے سنا حاجی جی کو ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جو منصوبہ رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بھائی شہرے میں آگ لگے وہ منصوبہ پورا ہونے والا نہیں ہے لیکن کانونی لڑائی جاری رہے گی کہ پسر آرمین کے ساتھ سنجے پرتاب سنگھ بار سمجھا لکھنو